کہ تسلسل سے حکومتی وزراء ان کے وقلاء اور جتنی ٹیم ہے وہ مسلسل قوم کو گمراہ کر رہی ہے اور جوٹ پر جوٹ کنسسٹنٹی بولے آ رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان جوٹوں کو کسی حد تک اصل تو معاملہ کوٹ میں ہوگا کسی حد تک ان کو ہم بے نکاب کرے اور قوم کو اصلی چہرہ اور اصلی روپ دکھائیں دوسری چیز جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور ٹیو آر کے میٹی میں جب ہم بحث کرتے تھے تب بھی یہ ایک بات اٹھائی جاتی تھی اس ساری کہانی میں تو محترم نواز شریف صاحب کا کہیں ذکری نہیں ہے ان کا نامی نہیں ہے تو آپ یہ سارا یہ سارا ماجرہ کیا ہے تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے روز اول سے یہ ایک جوائنٹ فیملی کے طور پر آپریٹ کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور ان کا سارا کاروبار جو ہے وہ مشترکہ ہے اور اس کے تانے بانے چڑے ہوئے ہیں اور ایک ٹائٹ نٹ گروپ کے طور پر اور اس فیملی جو ہے ان کے کاروبار جو ہے وہ آپس میں ان کا چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے تیسری چیز جو وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اساسے ہیں یہ ہم نے دو ہزار پانچ اور اس کی پر تفصیلات دیتے ہیں کہ فلان چیز بکی سترہ ملین ڈالر ملے ان کی انویسمنٹس ہوئیں اور ایک پوری یہ کہانی ہے تو یہ دو ہزار پانچ کے بعد جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور ہم آپ کے سامنے حقائق اور ثبوت یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دو ہزار پانچ کجا یہ کہانی اس سے کہیں پہلے شروع ہو چکی تھی اور دو ہزار ایک دو چار چورانوے پچانوے چھانوے یہ ایک لمبی داستان ہے جو دو ہزار پانچ سے پہلے کی جس کی ابتدا ہو چکی انتہا کیا ہوتی ہے اس کا فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی اور چوتھا نکتہ جو وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ محترمہ مریم صفدر صاحبہ ڈیپینڈنٹی نہیں ہے اور ان کو کیسے گھسیٹا جا رہا ہے اور ہم ہمارے پاس اتنے شواہد موجود ہیں جس میں ہم یہ ثابت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور تھی اور وہ اپنے مو سے اعتراف بھی کر چکی ہیں ان کے انٹرویوز بھی ہیں جس پہ ان کا یہ تذکرہ وہ کر چکی ہیں تو یہ چار کیٹیگریز ہیں جن میں ہم نے آج آپ کو زہمت دی ہے